اور میرا شہزادہ سے میرا دہیرہ سے جوان بیٹا جس کی عمر 29 سال تھی اور محمد حسین اس کا نام تھا لیکن آج وہ ان چوروں نے ڈاکوں نے بچے گلوڑ کے مٹی میں بچا دیا تو ہماری روکسٹ وزیر اللہ پنجاب سے یہ ہے کہ یہ پھاڑک سے لے کر شاہ سنوی تک لیٹیں کیمرے سکولٹی پلیس ڈانفرن والے یہ موجود ہونے چاہیے کیونکہ جو شادرہ کی ڈانفرن ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی بچے کی جان لی ہے ہمارے بچے سے تم نے سب کچھ لے لیا ہمارے بچے کی جان نہ لیتے آج ہماری بابی کی گود خالی نہ ہوتی اسلام علیکو اردو فائف کے ساتھ میں ہوں شگفتہ اسلیم اور اس وقت میں ساتھ جو والدہ ہے یہ وہ والدہ ہے جو بے کیا ان کے لیے کہا جائے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے سہرہ سجا کے رکھا تھا اور اتنے خواب سجا کے رکھے تھے کہ میرے بیٹے کو میں نے سہرہ سپے سجانا ہے گوڑی چڑھانا ہے پر ماں کی جو خواہش آت ہوتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ صبح دن چڑے گا اپنے بیٹے کو وہ سفید کفن میں لپٹا ہوا دیکھیں گی جوان بیٹا جس کی عمر 29 سال تھی اور محمد حسین اس کا نام تھا لیکن آج وہ ان کے ساتھ موجود نہیں ہے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں مادی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے کوئی آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ طرح کا ظلم کیا ہے میرے بچے ہیں میں نے تا نہیں پتا کون لوگ انہیں نے انجر مار دے لیں انہیں نے بچے میں انتہائی نہ لیں گا وہ پتائے گا میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں شزا دے گا اچھا تانو بتا ہے کہ ایس جگہ بڑے تاری ترہنے بہت ساری ایسی ہیں ماما نے جریاں بچاریاں ایسی حالت چن ہے تیک کی دا قصور تانو رکھتا ہے دیکھ کی دا قصور ہے میرے بچے ہیں کوئی کامرہ نہیں لگا تے اگر چیزا لگیا ہوں دیا تے شاید جن نے بھی کاتل ہی پھڑے جانے تا انہوں نے لگتا کی دا قصور ہے کی دا قصور ہے کی دا کام ہی لگانا تے گورنمنٹ دا کامسی بچے گیا لگانا ہوں نے پتا ہے سارا ہوں نے کامرے ہوں نے بند کی تے گورنمنٹ نے جے گورنمنٹ کامرے کو چال دے ہوں نے تے پتا لگے جب ہی میں بچے آیا یہاں آرسہ آیا نہیں ہویا بچے ہوں تے کوش ہے گا تا کوشش نہیں ہوئے گا میں آپ دے بچے دا کالکھون بے اکتے آئی ہوتے اللہ جانے کی دے اگے درخواست کرو گے ہوتے ایک ٹیمرے لگانا ہوتے چیزاں کرنے کنوں کو اسی تو انہوں نے درخواست کرنے ہی آجیب جا ہمتے جے کڑا کوش کار دا ہے انہیں کچھ ہی نہیں ہوتے کیتا ہے تے آتا رہے تھے سیاستدان بھی تے انہوں نے کام بندہ سیاستدان آجی رہے آجی رہے گا سی انہوں نے کنڈم کارتنوں جے رہے گے انہوں نے لانے نہیں لانے نہیں لاتا رہے خیال چے لانگے کئی ایسے جوان بچے کئی ایسے بچے نے جہرے بچارے کس طرح فوت ہوئے جنہاں دے گودہ اجڑ گئے میں ہوجی ذریعے ڈیان گھا ہوں میرے بچے نساف دیں مجھ کے ڈیان گھا نے موجود ہے میرا شہزادہ میں بچگے بچے تو بچےین انہوں نے نلو صاحب کارتے بھی جا کے انہوں نے یوں پتہ ہے ناگلازہ بچی ہے اور میرا شہزادہ سی اور میرا دہیرہ سی میں تو میرے سے سوال کریں اور میرا بچہ میں نہیں سے پتا جی آپ میرے شاہ سے ان کے چاچا ہیں میں ملک عاصی حاجی محمد حسنین کا چاچوں یہ میری بابی ہے ہمارا جو بیٹا حاجی محمد حسنین تھا وہ ایک غریب ماں باپ کا بیٹا ہے اس کے والا صاحب ایک رکشہ ڈریور ہیں ٹھیک ہے جب بچے کا ٹائم نوائلہ لینے کا موہ میں خود ٹائم آیا تو ان چوروں نے ڈاکوں نے بچے کو لوٹ کے مٹی میں بچا دیا تو ہماری روکسٹ وزیر اللہ پنجاب سے یہ ہے کہ یہ پھاڑک سے لے کر شاہ سنوی تک لیٹیں کیمرے سکولٹی پلیس ڈونفن والے یہ موجود ہونے چاہیے کیونکہ جو شادرہ کی ڈونفن ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی ان کو جب دیکھتے ہیں کسی کیاڈمی کے آگے ہوتے ہیں یہاں لوگوں کے پاس بیٹھک میں بیٹھ کے اپنا کھانا پیناہ انہوں نے صاف کیا ہوتا ہے ہم ہمیں جب اپنے بیٹے کا پتا چلے نا تو ہم اپنے بیٹے کے پاس تک پہنچی ہیں موقع پہ جو موجود تھا نا ایسے چو شادرہ ٹون آمر شداد صاحب موجود تھے اس کے پاس انہوں نے ہمیں بتا کے پوچھا کہ آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے ہم نے کہا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تنازہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا بیٹا بھی ایک قصور مارا گیا ہے ہماری آجی پجاز آجی پجاز سے سی اے اے سے ٹھانا شادرہ سے سب سے یہی اپیل ہے کہ ہمارا بچہ نہ حق قتل ہوا ہے ہمیں آجی پجاز سے رکستر یہ ہے کہ اس کی والدہ میرے ساتھ بیٹھئی ہے ہمیں حق چاہیے اور اس ہی ہفتے کے بیج بیج میں انصاف چاہیے ہمارے سامنے وہ دشمن آنے چاہیے کہ ہم دشمنوں کا خود چیرہ دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ ہماری کیا دشمنی تھی ہمارے بچے کی جان لی ہے ہمارے بچے سے تم نے سب کچھ لے لیا ہمارے بچے کی جان نہ لیتے آج ہماری بابی کی گود خالی نہ ہوتی ہماری بابی کے ساتھ وہ بچہ بیٹھا ہوتا اور اپنے ماں باپ کا دل سکون آنکھیں ٹھنڈی رکھتا بچہ آپ کو کتنا یقین ہے کہ یہاں کی پولیس پہ کتنا یقین ہے ہمیں دیکھیں میری بات سنیں یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہے ہمیں پولیس پہ بالکل یقین نہیں ہے پولیس ہمارے ساتھ کمپرومائز چاہے کر رہی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے وہ دل سے کمپرومائز کر رہی ہے یا وہ کسی کے خوف سے کمپرومائز کر رہی ہے لیکن ہماری اس ٹائم اپیل اپنے سب سے پہلے اللہ کے آگے ہے پھر آئی جی پجاب کے آگے ہے پھر شادرہ والی پولیس کے آگے ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے اور ہمارے گھر کسی نے آگے نہ آئی جی پجاب نے نہ ایس ایچوں نے نہ شادرہ ڈپٹی سیئے یہ والوں نے کسی نے ہمارے ساتھ وسوس نہیں کیا ٹھیک ہے اس علاقے کے کتنے ایم این وغیرہ صرف ہمارے پاس گزاری باتا ہے وسوس کرنے کے لیے اس نے بولا ہے کہ میں انشاءالت اللہ آپ کو حق دلاؤں گا لیکن پولیس والے ہمارے ساتھ کمورمائز کارے ہیں سی سی وی کیمرے دیکھ کے مدد کے لیے اپنا دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی نہ کوئی کونہ مل جائے لیکن کسی کیمروں میں ہمارا وہ قاتل نہیں نظر آرہا کتنے سالوں سے آپ کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے آج تو اس ماہ کی گودھ جو ہے پتہ نہیں کتنے ماہوں کی گودھ اس طرح اجڑی ہوں گی کتنے سالوں سے یہاں کیمرے نہیں لگے کتنے سالوں سے یہاں لائٹس نہیں ہے کتنے سالوں سے سیاسیدان تو یہاں ڈیلی ہکڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگ کبھی کبھی اس سے پہلے کبھی ریکویسٹ کی یہ پورا محلہ تھا کوئی سی نہیں یہ بات کو پچیس سال ہو گئے ہیں فارڈکس لے کر بند تاکہ کوئی کیمرہ نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی لائٹنگ نہیں لگی کوئی سیاسیدان کوئی ایم این اے نے کوئی کام نہیں کروایا نہ کوئی لائٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے اور نہ ادھر پولیس والے موجود ہوتے ہیں پولیس والے ادھر جاتے ہیں جہاں سے جوا بغیرہ ہوتا ہے رشفت ملتی ہے سب سے پہلے وہ ان لوگوں کو فوکس کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا بہت زیادہ ہے جس ماہ کا بیٹا گو سے اجڑ گیا ہے ان کے ساتھ آکے کسی پولیس والے نے ابھی تک وسوس نہیں کیا صرف وہ کیمرے کی مدد سے وہ قاتل ڈونڈ رہے ہیں قاتل ڈونڈنے سے پہلے ان کا کام تھا ہمارے گھارہ سے کس کیمرے سے جو کیمرے بند ہے اس کیمرے سے وہ کیمرے سے نہیں ادھر تو کیمرہ ہے ادھر سے ان کو کوئی مدد نہیں مل سکتی وہ مدد ڈونڈ رہے ہیں جہاں سے یہ ہونٹا وانٹو فائف شینا گیا یہ گلیوں محلوں سے وہ مدد ڈونڈ رہے ہیں ہمارے پاس آکے ہمیں سال لے کے ہماری مدد سے وہ چلنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری آئی جی پنجاب سے یہی روکیسٹ ہے کہ ہمارے گھارہ ایجیں ہمارے ساتھ آکے وسوس کریں ہمارے ساتھ آکے چند باتیں کر کے اور ہمیں قاتل چاہیے اور اسی ہفتے میں چاہیے انصاف چاہیے پچیس سال سے یہ بند کے اوپر کئی مہوں کی گود اجر گئی ہیں کچھ ایسے شخص ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف آئی جی پنجاب کو صرف دیکھ ان کی چند الفاظ سے جو ہے خوش ہو جاتے چند الفاظ سے ان کا بچہ واپس تو نہیں آئے گا لیکن آئی جی پنجاب کے چند قدموں سے چند الفاظ سے ہو سکتے ہیں ان کو کتنی تسلی ہو تو آئی جی پنجاب اگر یہاں آ جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے سواب ہوگا کتنے چیزوں کا ان کو سواب ہوگا تو آئی جی پنجاب صاحب ان کے پاس آکے ان کے درد کا تھوڑا سات مطاوہ کر لے تاکہ ان کو حوصلہ ہو سکے اور جتنے بھی ان کی ریکویسٹ ہے کہ یہاں لائٹنگ ہونی چاہیے یہاں کیمرے ہونے چاہیے اس پہ عمل درامت کریں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اپنے کمس میں بتائیے کہ اسی کے ساتھ اپنی ہو شکفتہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ